اور دعا منگی کو اغوا کرنے والے ملزمان عزیز بھٹی پولس مقابلے میں ملوث نکلے تفتیشی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ دعا اور بسمہ کے اغوا میں ایک ہی گروہ ملوث ہے ملزمان کے تعلیم یافتہ ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے دعا کے اہل خانہ نے پولس پر عدم اعتماد کے باعث تاوان کی ادائیگی کی تفتیشی ذرائع کے مطابق دعا کے والد اور بہن گلشن اقبال اغوا کاروں سے ملنے گئے اسی دوران روٹین کے گشت پر معمور عزیز بھٹی تھانے کے اہل کاروں نے موٹر سائیکل پر مجتبہ افراد کو دیکھا تو روکنے کی کوشش کی لیکن ملزمان نے فارنگ کر دی جس سے دو پولس اہل کار زخمی ہوئے جائے وقوع سے ملنے والے گولیوں کے خول اور دعا کے اغوا کے دوران حارس پر چلائی گئی گولیوں کے خول بھی میچ ہو گئے جس سے معلوم ہوا کہ مقابلہ کرنے والے اور اغوا کرنے والے ملزمان ایک ہی ہیں تفتیشی ذرائع کے مطابق اغوا کے بعد دعا منگی کو سات روز تک آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھا گیا جبکہ ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں بھی ڈالی گئیں لیکن تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا تفتیش کاروں کو یہ بھی شک ہے کہ دعا اور بسمہ کے اغوا میں ایک ہی گروہ ملوث ہے جبکہ ملزمان کے تعلیم یافتہ ہونے کا بھی شبا ہے دعا کے اہل خانہ کی جانب سے پولس پر عدم اعتماد کے باعث تعوان کی ادائیگی کی گئی پولس حکام نے اغوا کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے بڑی بیٹھک لگانے کا فیصلہ کیا ہے موسیقی